دوستو بھارت نے 21 سالوں بعد مس یونیورس خطاب کو اپنے نام کر لیا ہے اور اس خطاب کو بھارت کے نام کرنے والی لڑکی کا نام ہے ہرناج سندو اس سے پہلے یہ خطاب سال 2000 میں لارا دتا نے بھارت کے لیے جیتا تھا اور بڑے مجھے کی بات ہے کہ اسی سال ہرناج سندو کا جنم ہوا تھا ستر وی مس یونیورس پرتیوگیتہ کا آیوجن اسرائیل کے ایلات شہر میں چل رہا تھا جس میں اسی دیشوں کی لڑکیاں مس یونیورس کے تاج کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی تھی 12 دسمبر کو ڈکلیر ہوئے ریزلٹ میں یہ تاج بھارت میں رہنے والی ہرناج سندو کو پہنایا گیا بھارت کی گلیمر گرل ہرناج سندو ابھی صرف 21 سال کی ہے اور وہ چنڈگڑ پنجاب سے بلونگ کرتی ہے اور ابھی وہ اپنی ماسٹرز کی پڑھائی بھی کر رہی ہے انہوں نے چنڈگڑ کے ہی شیوالک پبلک اسکول سے اپنی شروعاتی پڑھائی پوری کی تھی اور اس کے بعد وہ کالیج کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی کرنے لگی ویسے تو ہرناج کے پورے پریوار میں لوگ یا تو کھیتی سے بلونگ کرتے ہیں یا گورنمنٹ جوب سے لیکن سال 2017 میں انہوں نے جب اپنے کالیج میں ہونے والے ایک شو میں پرفومنس دی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں اسی لائن میں اپنا کریئر بنانا ہے اس کے بعد انہوں نے انڈیا میں ہی ہونے والے کئی موڈلنگ کمپیٹیشن جیتے اور ساتھ ہی انہوں نے دو پنجابی فلموں میں بھی کام کیا حالانکہ ان دونوں فلموں میں وہ لیڈ ہیروین نہیں تھی لیکن اب شاید انہیں ہر کوئی اپنی فلموں میں ایک لیڈ رول دینا چاہے گا مس یونیورس بنی ہرناج کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاؤ گے کہ وہ کبھی ڈپریشن کا شکار بھی رہی تھی دراصل ہرناج بچپن سے ہی کافی انٹروورٹ دبلی پتلی سی لڑکی تھی جو ہر وقت لوگوں کی نجروں میں آنے سے بچنا چاہتی تھی لیکن یہ کمجوری ہی ان کے لیے آفت بن گئی اس کل میں ہرناج کا سبھی مجاک اڑایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور ایک بار ڈپریشن کے چنگل میں انسان فس جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے لیکن ہرناج نے ہار نہیں مانی وہی ان کے قریبی دوست اور پریوار والوں نے اس ناجک دور میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے سترہ سال کی عمر میں وہ جنگ جیت لیا اور اس کے بعد آج انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مس یونیورس کے منچ پر بے خوف ہو کر اپنے جوابوں کے جریعے پوری دنیا کو اپنے سامنے نتمس تک ہونے کو مجبور کر دیا دوستو اس کمپیٹیشن کے لاسٹ میں تین دیشوں کے پرتیوگی بچے تھے انڈیا پراغوے اور ساؤت افریقہ باقی سارے دیش آؤٹ ہو چکے تھے ان تینوں دیشوں کے کنٹسٹینٹس سے ججز نے ایک سوال پوچھا اور وہ سوال تھا کہ آج کے سمیہ میں دباؤ کا سامنہ کرنے والی یوہ مہیلاؤں کو وہ کیا سلاحہ دینا چاہیں گی جس سے وہ ان کا سامنہ ڈٹ کر کر سکے اور ججز کو ہرناج کا جواب سب سے اچھا لگا ان کا خود پر بھروسہ کرنا ہے یہ جاننا ہے کہ آپ انوکھے ہو یہ آپ کو خوبصورت بناتا ہے اپنے آپ کی دوسروں سے تلنا کرنا بند کریے اور پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس پر باد کرنا بہت جروری ہے باہر نکلیے خود کے لیے بولیے کیونکہ آپ ہی اپنے جیون کے نیتا ہیں آپ ہی خود کی آواز ہیں میں خود میں وشواس کرتی ہوں اور میں اس لیے آج یہاں پر کھڑی ہوں اس سے پہلے ٹوف فائف کنٹسٹن کے بیچ ہوئے راؤنڈ میں بھی ان سے جلوائیو پریورتن سے جڑا ایک سوال پوچھا گیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ جیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ جلوائیو پریورتن ایک چھلاوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گی ہرناج نے جواب دیا کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جب میں پرکرتی کو دیکھتی ہوں کہ وہ کتنی دکتوں سے گجر رہی ہے اور یہ سب ہمارے گیر جمعیدارانہ ویہوار کے کارن ہوتا ہے میں مانتی ہوں کہ یہ سمیں بات کم اور کام زیادہ کرنے کا ہے کیونکہ ہمارا ہر ایک کام پرکرتی کو یا تو بچا سکتا ہے یا نشٹ کر سکتا ہے پرکرتی کو نشٹ ہونے سے بچانا اور اس کی سرکشہ کرنا بعد میں پچھتانے اور اس کی مرمت کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے دوستو میس یونیورز پرتیوگیتہ صرف سندر دکھنے سے ہی نہیں جیتی جاتی وہاں ججز آپ کے دماغ اور پرسنلٹی کے ہر پہلو کو جج کرتے ہیں اس سے پہلے نائنٹی نائنٹی فور میں پہلی بار سشمیتہ سین اور دوسری بار دوہجار میں لارا دتانی یہ کتاب جیتا تھا اور اس کے بعد سال دوہجار اکیس میں ہرناج سندو نے اسے اپنے نام کیا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کمپیٹیشن میں آپ کا پڑوسی دیش پاکستان کہا ہے اس کا کیا ہوا انہوں نے اسے کتنی بار جیتا ہے تو ان سب کا یہی جواب ہے کہ نہ تو پاکستان نے اس کمپیٹیشن کو کبھی جیتا ہے اور نہ ہی پاکستان نے اس کمپیٹیشن میں کبھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کے بجائے وہ اپنے دیش میں ہی ایک کمپیٹیشن کراتے ہیں جس کا نام ہے مس پاکستان ورڈ جس میں صرف پاکستان کے ہی کنٹسٹنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انہیں ہی وینر گھوچت کر دیا جاتا ہے جب دوسرے دیش پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے تو اس کمپیٹیشن کے آگے ورڈ لگانے کا کیا تک ہے یہ تو وہ ہی جانے ہرناج نے نہ صرف خطاب جیت کر بھارت کا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے مس ورڈ کے سٹیج پر بھارت کو بڑی مجبوتی سے پیش کیا جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے دوستو کیا آپ ہرناج کو آگے فلموں میں دیکھنا چاہیں گے اس کا جواب ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کریں اور آگے آنے والے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں